نمسکار مطرو مطرو ہم لوگ کسی نہ کسی روچی کر گٹنا کرم سے روز روبرو ہوتے ہیں کوئی ایسی خبر سامنے آ جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک ہماری جانکاری میں اضافہ کرنے والی یا بردھی کرنے والی خبر ہے اس کو آپ اس میں بانٹ لیتے ہیں ہم لوگ اب جو نئی خبر آئی وہ بھی آپ اس میں بانٹنے کے لائک ہے اور وہ ہے کیندری ایک گرہ منترالہ دوارہ دیش بھر کی جو ماتری بھاشاؤں کا سرویکشن ہے وہ کاریے پورا کرنا یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ کا یہ پورا ہو گیا اور اس میں پانچ سو چھیتر ماتری بھاشاؤں کا بقائدہ آئیس کی ویڈیو گرافی اور ان کا سرویکشن کا کام پورا کر لیا گیا ہے اور بہت سارے نشکر اس میں نکالے گئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایک باتیں کچھ ایک جانکاریاں بڑی دلچسپ ہیں جنہیں آپس میں ہمیں پھر بانٹ لینا چاہیے وہ یہ کہ گرہ منترالہ کے انصار جو اب تک آنکڑیں اکٹھے ہوئے ہیں ان آنکڑوں کے انصار میترو انیس ہزار پانچ سو انیس ہزار پانچ سو بولیاں اور بھاشائیں ہمارے دیش میں ودیمان ہیں انیس ہزار پانچ سو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تا میں انیک تا یا ویویت تا کی بات کرتے ہیں ویویتی کرن ہمارے دیش میں کتنا زیادہ ہے ڈائیورسٹی کتنی زیادہ ہے پھر بھی ہم یونائٹڈ ہیں یونٹی میں بھی ڈائیورسٹی ہے وہ بات الگ ہے لیکن ہم لوگ یونائٹڈ بھی ہیں اور اتنی بیچ میں اتنے دراو بھی ہیں لیکن ان کے باوجود ہم ایک ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے دیش میں جس دیش میں انیس ہزار پانچ سو بھاشائیں یا بولیاں پرتلت ہوں بقاعدہ اوفیشل ریکارڈ کے مطابق سرکاری آنگڑوں کے نصار اس دیش میں کبھی ٹکراف کسی بات کو لے کر ہونے کا سوال تو نہیں ہے لیکن یہ بات اللہ کا ایک کا دو کا ٹکراف نہیں ہو جاتے ہیں کوئی دکشن بھارت کی کسی بھاشا کو بہت اونچے اس طرح پہ کوٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگتر بھارت کی کچھ بھاشاوں کو سرباد ایک پراشین مانتے ہیں یہ بھی بات چلتے رہتے ہیں لیکن یہ بھی بات اچھی بات یہ ہے کہ ان بیوادوں کے پکش میں بقائدہ دلیلیں دے جاتی ہیں ترک دیے جاتی ہیں دونوں طرف سے اور اسی بہانے ایک نیا شود کاری اور نیا ریسرچ کا کام وہ بھی ہو جاتا ہے بہرحال جو نشکرش نکلے ہیں میں آپ کو وہ سب سے پہلے ان کے بارے میں سوچت کر دوں کہ اس میں یہ سرویکشن کرنے کے لیے پہلے گروپ بنایا گئے بھاشاؤں کے بہت ساری بھاشائیں یا بولیاں ایسے بھی ہیں جنہیں جنہیں واپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور اس لیے لیکن کیونکہ ان کا الگ سے استطوع ہے اس لیے ہم ان سے منکر تو ہو نہیں سکتے منکر نہیں ہو سکتے ان سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اور جب ایسی استطعی ہو تو اس وقت کچھ گروپنگ کرنی پڑتی ہے کچھ گروپ بنانے پڑتے ہیں کہ اس گروپ میں اتنی بھاشائیں اس گروپ میں اتنی بھاشائیں تب جاتے بات ہوتی ہے اور اس کے لیے ہماری جو سرویکشن کرتا تھے انہوں نے ایک سو اکیس گروپ تیار کیے ایک سو اکیس گروپ میں ورگوں میں ہماری ماتری بھاشاؤں کا ورگی کرن کیا گیا اور کل ملا کر جو اُبھرا آنکڑا وہ تھا پانچ سو ستر کا کی پانچ سو ستر جو ہے چیتر پانچ سو چیتر جو بھاشائیں ہیں یہ ہماری ماتری بھاشا کی شرینی میں آتی ہیں پرچلت ماتری بھاشاؤں کی شرینی میں آتی ہیں اور ان کا سربیکشن اور ویڈیو گرافی بہت ضروری ہے کیوں ویڈیو گرافی آج کل سمبھو ہے اور سب سے بڑا پرامانک ایک سندرب اور ایک ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرامان بھی ہے جس کی آدھار پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں تو پانچ سو چیتر بھاشاؤں کا جو سربیکشن ہے ماتری بھاشاؤں کا وہ پورا ہو چکا ہے اور ان میں پوری کوئی بھی بادھا نہیں آئی اور اس کو اب بقاعدہ پرکارشن کے تحت پرکارشن میں بھاگ دورہ ہی شیگر ہی پرکارش میں لائے جائے گا اور یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے ایسے سربیکشن میں جو سب سے بڑی پیچیدہ بات ہوتی ہے وہ ہر سپیچ کا برگی کرتی ہے بول کر بقاعدہ بھاشاؤں کو دیکھنا اور بولی گئی بھاشاؤں کا سربیکشن کرنا یہ سب سے پیچیدہ کام تو ہے لیکن یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے بینا ہم کسی بھی چیز کو پرمانت کیسے کریں گے تو پرمانت کرنے کے لیے جو اتنا بڑا سٹیپ اتنا بڑا نرنہ ہے اتنا بڑا ایک پروجیکٹ ہاتھ میں لیا گیا وہ سمپن ہو جائے تو پورے دیش میں ایک خوشی کی لہر دوڑنی چاہیے بیسے اب لہریں جو ہیں خوشی کی ہوں یا غمی کی کوئی بھی زیادہ لمبے چوڑے ان کی عمر نہیں ہوتی چند دن لہر چلتی ہے خوشی کی بھی چل جاتی ہے چار دن غم بھی چل جاتی ہے لیکن اس کے بعد سب کچھ وہی سامانیہ پھر ہمیں کسی نئی لہر کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں تو یہ سلسلہ ہے جو انورت روپ سے جاری ہے پھر الحال یہ جو اچھی خبر ہے اس کو آپس میں بانٹ لینا چاہیے اور اس کا جو اب جو وشلیشن ہے ڈیٹا بیس وشلیشن وہ کام بھی کیا جارہا ہے اور امید ہے کہ جب یہ پورا ہو گیا بہت بڑا اتنا بڑا پروجیکٹ تو وہ بھی جلدی پورا ہو جائے کیونکہ اب صرف اس کو اس پر ایڈیٹنگ کرنے والا معاملہ ہے اب کسی نئی بیس ورکی یا نئے سیرے سے سامگری ایک اتر کرنے والی بات ہے ہمارے سامنے ویڈیو گرافی بھی ہے اور بقاعدہ بولیوں کا اور بھاشاوں کا جو سرویکشن ہے سپیچ کے ذریعے بھاشنوں کے ذریعے بھاشا کی اور چارن کے ذریعے وہ ہو چکا ہے اب تو صرف ان کا ورگی کرن کرنا اور کلاسیفیکشن کرنا اور ان کو بقاعدہ ایک ان کی سوچی تیار کرنا ویڈیوط روپ سے اور تھوڑا تھوڑا بیورن سب میں دے دینا یہ کامشیش رہتا ہے تو یہ ایک سخد خبر ہے گیان کے ایک شیطر میں جسے ہم نے آپس میں بانٹا ہے اور امید کریے کہ آنے والے دنوں میں جیسے ہم دیش میں سوہارت نام کی چیز کی بات کرتے ہیں ایسے ہی بھاشای سوہارت بھی پیدا ہوگا اور جب بھاشای سوہارت پیدا ہوگا تو اس کا ایک فائدہ مترو یہ ہوتا ہے کہ جب ابھی تک دکت سب سے بڑی جاتی ہے ایک صبرمنیم بھارتی ان کی قویتہ ان کا ذکر تو ہم نے کر لیا کئی بار لیکن ان کی قویتہوں کے بارے میں عام سامانے ادھر کا یوہ وہ پریشت نہیں ہے اور ہمارے جو بہت اچھے سائیتے کار ہوئے ہیں ان کے بارے میں بہاں لکچن بھارت کا جو ہے وہ لوگ بھی اس کے ساتھ ساکشات کرتے نہیں ہیں وہ بھی روبرو نہیں ہو پاتے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کچھ بھاشائی ادان پردان کے ذریعے ہم ایک دوسری بھاشاؤں کے بیچ میں جو سانجھے سوتر ہیں ان کی بھی تلاش کریں اور جب ان کی تلاش ہو جائے گی دیش کو بلکل ایک روپ کا دیش میں اس کا پرچارت کرنے میں کوئی بادہ نہیں آئے گی اس لیے یہ ایک خبر جو ہے یہ ایک بہت اچھی ہے کہ ہم نے مدر ٹنگ کا سروے کیا اور ویسے بھی ہم کیونکہ یہ نیمت روپ سے سرکاری مشینری بھاشائی سروییکشن اور میپنگ جو لنگویسٹک میپنگ جسے کہتے ہیں وہ کام دیرانتر چلتا رہتا ہے اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے جو آپس میں ہمیں بانٹ لینی چاہیے کہ اس بارے میں دشاہ میں اس دشاہ میں جو ٹھوس کام شروعات کی تھی کسی نے وہ گریئرسن جیسے لوگوں نے کی تھی اور گریئرسن کے علاوہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہی تھے پیروکار ہمارے یہاں بدوانوں کی کمی تھی لیکن گریئرسن کو جتنی زیادہ لوکفریتہ اور گراہیتہ اور سویکاریتہ ملی اتنے پرانے بھارتیے بدوانوں پانڈیتے سے بھرے ہوئے تلک دھاریوں ان کو بیچاروں کو نہیں مل پائی کیونکہ وہ مکہ دھارہ میں کھڑے ہونے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ ان کو بشواس کام تھا اگر وہ بشواس اپنا بنائے رکھتے اور بقاعدہ آگے آتے تو دیش میں سو بیمان کی بھامنہ اور پراتین ہونے کی بھامنہ جو ہے وہ بہت بلوتی ہو جاتی ہے شکریہ دھنیواز